بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک کال جو انہوں نے اپنے وقت میں کہا تھا وہ کس طرح سے دور حاضر میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے حجاج مقدس المعروف سعودی عربیہ میں انتالیس ممالک کی افواج کا اجتماع اور اس کا راز اسرائیل سعودی عربیہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات نے ایک دوسرے کے ممالک میں سفارت خانے کھولے جانے اور فضائی رابطے بحال ہونے پر ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ سعودیہ میں اتنا بڑا لاو لشکر اسلے کے امبار پھر کس مقصد کے لیے جمع کیے گئے ہیں پروسی ملک یمن سعودی کے شر سے محفوظ نہیں ہے ایران ان کا اگلا حدف ہو سکتا ہے خطے میں جنگ شروع ہوئی تو یقینا یہ تیسری عالمگیر جمع ہوگی چودہ سو سال پہلے مولا سادق علیہ السلام کا فرمان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی دنیا کے حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں علم و معرفت کے آسمان پر چمکنے والی ایک عظیم ترین ہستی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا حقیقی وارث اور اکلیم امامت کا چھٹا تاجدار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ جس نے سہرائے عرب میں علموں آگہی اور ذوق و عرفان کی اس وقت آبیاری کی جب آج کا نام نہا ترکی یافتہ یورپ جہالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی مرتبے اور بنین و انسان کو حقیقی انسان اور محذب انسان بنانے کے لیے ان کے کارہائے نمائع کی وضاحت کے لیے ایک دفتر درکار ہے تعریفی طور پر میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اہل بیعت محمد کا وہ سبوت ہے کہ جس نے تاریخ انسانی کی سب سے پہلی یونیورسٹی کی مدینہ میں بنیاد رکھی اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے سکولرز اپنے اپنے شعبہ تعلیم کے ستون سمجھے گئے ہیں امام الکیمیا جابر بن حیان کوفی سے دنیا کا کون سا سائنسدان ہے جو واقف نہیں ہے یہ امام الکیمیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے کا فارغ التحزیل قابل فخر شاگرت ہے اس عظیم یونیورسٹی سے علم کی پیاس بجھانے والوں میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یا یا بن سعید انساری رحمت اللہ علیہ صفیان سوری بہت مشہور ہوئے اور اپنی پوری زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمیت اور مرتبے کے موطرف رہے امام علیہ السلام کے تعارف میں کسی اور طرف نکل رہا ہوں واپس اپنے موضوع کی جانب آتے ہوئے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے سنیوں قبل اس عظیم المرتبت ہستی نے بھی موجودہ صورتحال کے بارے میں بڑی تفصیل سے اظہار خیال فرمایا تھا یہ علیدہ بات ہے کہ ان کا علمی خزانہ ہماری نظروں سے دانستہ اوجل رکھا گیا کتب تواریخ میں واقعہ درج ہے کہ ایک دفعہ کوفے سے ایک وفد امام علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے مدینہ آیا آپ علیہ السلام نے دوران گفتگو سرزمین عراق کے بارے میں پیشکوئی فرمائی جو کہ کچھ یوں تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا حج ممنوع ہونے سے پہلے حج کر لو اس وقت سے پہلے حج کر لو جب سہرام میں جانے پر پابندی لگ جائے نخل اور دریاؤں کے مامین سرزمین عراق کی مسجد گرائے جانے سے قبل حج کر لو مقام زورہ کے اس درخت خجور کے کٹنے سے پہلے حج کر لو جس سے جناب مریم کو ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بے موسم خجوریں ملتی تھی یہ وقت ہوگا جب حج پر پابندی لگ جائے گی نرخوں میں گرانی کی وجہ سے قتل عام ہوگا ہر طرف کہت ہوگا حکمران ظالم ہوں گے ایک طرف مسائب ہوں گے دوسری طرف بغاوتیں ہوں گی پھوک ہوگی اور فتنے ہوں گے اے اہل عراق جب خوراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے تمہارے لیے بہت برا وقت ہوگا اہل عراق جب اہل رے یعنی ایران کا پرانا نام ہے جب ان کا حملہ ہوگا تم زلیل ہو جاؤگے اہل عراق شط الارب تمہیں لے دوبیں گے جب امام علیہ السلام یہ گفتگو فرما رہے تھے تو سب حاضرین حیرانی اور پریشانی کے عالم میں بغور یہ باتیں سن رہے تھے جب امام علیہ السلام نے ذرا توقف فرمایا تو امام علیہ السلام کے ایک صدیر نامی صحابی نے سوال کیا مولا اہل عراق پر حملہ کرنے والے اور سرزمین عراق اور عراق کے بشندوں کی یہ حالت کر دینے والے کون لوگ ہوں گے امام علیہ السلام نے وضاحت فرمائی اے صدیر ان کے کان چوہوں کی طرح نوکیلیں ہوں گے ان کی وردیاں زرد ہوں گی یہ لوگ لوہے میں ٹھکے ہوں گے ان کی زبان جنوں جیسی ہوں گی آنکھیں چھوٹی ہوں گی سب مدھوش ہوں گے ان لوگوں کے شر سے اللہ کی پناہ ان صفاق لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ کی بے گناہ مخلوق بے دردی سے قتل ہوگی ان کی یہی قتل و غارت اور ظلم و بربریت ہمارے قائم یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سبب بنے گا اے کائنات کے بے مثل خالق ہم تیری بارگاہ میں دست بادعا ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما بہت ظلم ہو چکا بہت سر کر چکے آسمان بے پایا نے انسانی تاریخ کے مظالم کی آخیر دیکھ لی ہے ہمیں دیدار کرا اس نجات دہندے کا جس نے قرآن عرض کو سکون امن اور خوشی اور انبسات سے بھر دینا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد موسیقی 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 موسیقی